چکوال یورپ تو صدہ چکوال ہاں جی یورپ بھی اور چکوال بھی ساتھ ساتھ لیکن اب ایک طویل عرصہ جس طرح ہم پچھلا سارا سفر ڈیڑھ سال کا یورپ امریکہ جنوبی امریکہ اور ایفریکہ دیرتے رہے ہیں ہاں جی اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے تقریباً تمام ازلا مکمل کریں گے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے اس سفر کا نکتہ آغاز بھی اپنے موسٹ فیورٹ ڈسٹک کو بنایا ہے اس کو نائنٹین ایٹی فائیو میں ظلے کی حیثیت دی گئی اور سرحدیں اس کی پانچ ازلا سے ملتی ہیں اٹک پنڈی جیلم خوشاب اور نیا والی اچھا لگتا ہے سوچ ویگن لے کے چل لے ہو یہ پہلے ڈسٹک جیلم میں تھا اس کے اندر جیلم کا کچھ حصہ ڈالا گیا اٹک کا بھی کچھ حصہ اس میں ایڈ کیا گیا اور میں آپ کو اس سے ترتیب سے لے کے جا رہا تھا اس کی پانچ تحصیلیں ہیں سب سے حسین تحصیل ہے کلر کہار کلر کہار تخت بابری کی وجہ سے مشہور ہے بابر جب کابل سے دلی جا رہا تھا تو یہاں اس نے قیام کیا اور تخت بابری دیکھنے لوگ دور دور سے اب بھی آتے ہیں اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں اب تو وہ حسن رائے نہیں ہماری جملہ نا اہلیوں کی بھینٹ چڑ گیا ہے یہ پٹوہار کا علاقہ ہے کلر کہار اس کا حسن و جمال ہے اور اس کے بارے میں بڑا خوبصورت فکرہ شیر شاہ سوری کا وہ آج بھی وہاں پہ درج ہے اس نے کہا یہ بچہ ایک کشمیر ہے کہ مجھے تو یہ کشمیر کا بچہ نظر آتا ہے پھر ہے جناب چکوال وہ بھی تحصیل جسٹک کا نام بھی یہی ہے ایک اہم بات اس جسٹک کے حوالے سے کہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے پرانا ٹینسور کا دھانچہ یہی سے برامت ہوا تھا آپ اسلام آباد میں اگر جائیں تو وہ آج بھی پریزروڈ ہے اور جس جنگل سے یہ دریافت ہوا اس کا نام ہے بن امیر خاتون پھر چوہ سیدن شاہ سر اس کو چوہ سیدن شاہ کہتے ہیں چوہ غلط کہتے ہیں نا چوہ ہے چوہ منز چشمہ بڑا لا جواب چشمہ ہے وہ اور یہ سخی سیدن شاہ کے نام سے ان بزرگوں کے نام پہ اس شہر کی بنیاد رکھی گئی اب یہ تحصیل بھی ہے اس کی دو وجوہات شہرت ہیں ایک ہے کٹاس راج بہت زبردست ریمینز ہیں ایک انتہائی قدیم مندر کے یہ شیوہ کا مندر ہے اور اس کے بارے میں ایک روایت تو یہ کہ ساڑھے چار ہزار سال پرانا ہے اس لوگ کہتے ہیں کہ یہ قدیم ہے یعنی انٹیکوٹی ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا پرانا ہے مہا بھارت میں اس کا تذکرہ ہے شیوہ راج کے نام سے پھر جو اس وقت جو سہن اور جو پریمیسز نظر آتے ہیں یہ ڈیڑھ ہزار سال پرانے ہیں یہاں پر ایک مقام ہے سلونی سکندر یہاں تک آیا تھا جب جیلم کی کیمپین پر نکلا تو سلونی کو اس نے تچ کیا تھا پھر ایک بہت لا جواب کلا ہے نندنا انتہائی خوفناک کلا وہ بھی یہی پہ واقع ہے سر چوہا سردن شاہ کی دوسری چیز دوسری چیز وہ ایسے ہمارے دوست ہیں راجہ منور وہ بھٹو کے ایڈوائزر تھے حنیف رامے کی کیبنٹ میں تھے اور بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہے پھر ہے جناب تلاغان تیسری تحصیل ہے یہ چوتھی تحصیل ہے میں نے ایک کلر کا ہار گنائی ایک چکوال جو سیدن شاہ تین تلاغان تمہاری بنیادی غلطی کانٹن تک نہیں آتی تو تم کارپینٹری کیسے کرتے تھے ایس دال دکو ایس دال تلک ہے اور سوفیل کی دونی دا پہارش نانا پہنگا ہے پتہ دونے چاہیے تیکھے جی چوتھی ہے جی اچھا جی تلاغان کی بات ہو رہی تھی ایک تھو دی کےڑش ہے مشہور ہے جی یہاں پر جو کارٹیج انڈسٹری ہے جوتوں کی وہ بڑی مشہور ہے کوہٹی چپل ہاں جی پھر تلے والا خصہ دھائی دھائی تین تین لاکھ کا خصہ ہے دھائی تین لاکھ دا انجنالا خصہ ہے یہ بارانی لاکھا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا صرف بارشیں دور سو وارٹر ہیں اسے اب سٹور کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بارہ چھوٹے ڈیمز ہیں وہاں پر یہ الگ بات کہ جن جن لوگوں کی زمین ایکوائر کی گئی تھی ٹیمز بنانے کے حوالے سے انہیں ابھی تک پیمنٹس نہیں ہوئیں اور یہ افسوس کی بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور آخر میں آتی ہے تحصیل لاوہ لاوہ کو تحصیل کا سٹیٹس ریسنٹلی ملا یہاں پر مالٹے کی فصل بڑی شاندار ہوتی ہے یہ تو پاکستان کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے شیری مالٹا میں نے اس ڈسٹرک میں کھایا انجیر یہاں پہ ہوتی ہے لوکاٹ اس سے زیادہ لا جواب لوکاٹ ہو ہی نہیں سکتی کہیں اور کلرکہار کی لوکاٹ اور زیتون کی کاشت یہاں پر شروع ہوگی ہے یہ بھی ہمارے ایک دوست نے انیشیٹیو لیا ہے تو یہ بہت پرانا بھٹو صاحب کے دور کا پروجیکٹ لیکن یہ افسروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون تازوک ہے کون ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے تو محمود بھٹی کو ہمیشہ جن اچھے کاموں کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا ان میں سے ایک زیتون کی میسیو کاشت بھی ہے پھر یہاں کا شہد بہت مشہور ہے کھلائی کا شہد کھلائی کھلائی ایک بہت مضبوط پودا ہے کھلائی جس کو کہتے ہیں بہت مضبوط لکڑی ہوتی ہے کہتے ہیں پچھلے وقتوں میں جو حل بنتا تھا نا حل وہ پریفریبلی کھلائی کی لکڑی سے بنتا تھا کیونکہ وہ ٹوٹتا نہیں تھا تو پھلائی کے اوپر جو مکھی اپنا چھتہ لگاتی ہے وہ ویسی نہ صرف بڑا لذیذ اور خوشبودار ہوتا ہے سٹرنگٹ میں بھی بے پناہ ہوتا ہے چکوال کی ایک اور بہت بڑی وجہ شورت ہے مولکی جی ککار پر کالا تیتر یہاں کا مشہور ہے کالا تیتر بڑا مشہور ہے لیکن بھورا بھی بہت زیادہ ہے بڑا لا جواب ہے اور محکمہ وائل لائف کی تمام تر نااہلی اور کرپشن کے باوجود ابھی تک موجود ہے سر اور کون کون سے جانور مجھے ویسے یہاں پہ اڑیال بھی ہوتا ہے لیکن وہ جہلم میں زیادہ پایا جاتا ہے اڑیال کیا چیز ہے اڑیال نیل گائے کی ایک کسم ہے سر تنکس جانور دا گوشت سب تا اچھا لگ دا ہے سکار میں سرندوں میں تو یہ جو بھورا تیتر ہے اس جیسا گوشت اور بٹیر بھی افکورس یہ دونوں بہت شاندار ہیں اور چوپائوں میں ہاک ڈیر یہ جو پاڑا ہرن ہے اس جیسا گوشت کسی اور چوپائے کا نہیں ہوتا جنہا گوشت سکھا دارے تسی کسی ملکتے بھی حملہ کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں کی ایکٹیوٹیز میں ایک ریس ہے بڑی مشہور بیلوں کی ریس وہ دہنی نسل کے بیل ہیں اور انہیں دودھ مکھن کھویا شہد اور بادام پہ پالا جاتا ہے ان بیلوں کی مالش بڑی باقائدگی سے کرنی پڑتی ہے اچھا جناب یہاں کے مشہور توفوں میں ایک ہے ریوڑی جسے پہلوان کی ریوڑی کہتا ہے میں ادھا سوچ رہے پہلوان دکان تھے نہیں چاٹھ کے نہیں نہیں وہ ہے ضرور لیکن اس کے ساتھ ہاتھ پتا کیا ہوا ہے جس طرح ملتان کے سون ہلوے کے ساتھ کشاب کے ڈوڑے کے ساتھ راہ والی کی کلفی کے ساتھ یعنی ہر ایک نے وہاں پر پہلوان ریوڑی کے نام سے وہ سلسلہ شروع کر دیا ہے یہ دیسی گھی کی ایک ریسپی تھی وہ کسی طرح آپ کاری گھر تو ایک ہی ہوتے ہیں ایک خسرے نے بھی اُسے دکان بنایای ہے انہیں بھی نہیں کیا ہے پہلوان ریوڑی ظلہ چکوال کے بارے میں ایک دلچسپ کہاوت یہ ہے کہ یہاں پر ہر دوسرا شخص فوجی اور تیسرا شائر ہوتا ہے ہاں ہاں اچھا جناب یہاں کی مشہور شخصیات تو لا تعداد ہیں ہم جو سٹینڈرڈ مینٹین کریں گے وہ مشاہیر کا ایسا کہ جو بین الاقوامی طور پر مشہور ہوئے ہوں تو سر فیرست میں سمجھتا ہوں منموہن سنگھ انڈیا اللہ انڈیا اللہ یہ ان کا جامپل ہے بڑی محبت سے تذکرہ کرتے ہیں وہ چکوال کا پھر چکوال کی دوسری انتہائی عام شخصیت ایاز امیر بڑا کمال کا کولم نگار اور صحافی پھر دیکھا جائے تو جنرل یحیہ خان بھی یہی پیدا ہوئے تھے پھر ایک اور مشہور ثقافتی شخصیت جس کے بچپن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ چکوال کی گلیوں میں گزرا وہ ہے مدن مہن خوابوں کی طرف میں ایسا سمجھو تو خوابی ہوندہ ہی نہیں کب سے پہلے تو ہے جی دنبا کڑا ہی آہا ہے ہاں آہا ہے ہاں سنڈنے پوھلا گئے یہ دنبے نو یہ اس کی چربی میں بنتی ہے اس میں گھی نہیں ڈلتا صرف چماٹر یعنی کہ سارا پار دنبے تو ہی پایا ہے تو کہ یہی ڈش اپ کنٹری بہت زیادہ ہے پشاور میں پر آگے افغانستان تک سنٹرل ایشیا تک جاتی ہے لیکن یہ پنجاب کی وجہ سے اس میں مسالے سالے زیادہ ایڈ کر دیتے ہیں تو اچھی لذیذ ڈش ہے کیونکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کوئی خاص ڈش جو نیکس ٹو نن ہے وہ ہے توا مچھلی توا مچھلی آپ نے کسور کی بھی کھائی ہوگی دیکھیں سر کھائی نہیں یہ بہت ہی شاندار مچھلی ہوتی ہے اس کو لیمون کے ساتھ میرینیٹ کرتے ہیں لیمون کے رس میں کافی دیر رکھنا پڑتا ہے کالی میرچ نمک اور لسن کا پیسٹ کر کے آپ طوے کے اوپر اس کو فرائی کرتے ہیں نہائیت شاندار بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ٹراؤٹ کا فریش ٹراؤٹ کا مزہ ملے گی سر میں نے ایک قویشن ہے وہ بیل اتنی خوراک کیوں کھاتے ہیں بھئی تم خوراک کی بات کر رہے ہو اگر تم بیل پالو نہ وہ تمہیں ڈیلی اس کی مالش کرنی پڑے گی سر بیل میرا بہنوئی ہے